محترم ناظرین اپڈیٹ فور ویزن میں آپ کا اشتقبال ہے آج مشتہبات کو فرض و واجب سمجھنے اور فرائض کو اہمیت نہیں دینے کے تعلق سے ضروری معلومات لے کر حاضر ہیں آج کل عوام اہل سنت کثیر تعداد میں روزہ نماز زکاة وغیرہ فرائض کو چھوڑ کر نیاز فاتحہ عرص جلسہ وغیرہ کو لازم و ضروری سمجھتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے بلا شک و شبہ نیاز فاتحہ محفیل ملاد بارویں ربیو الاول شریف کا جلوس گیارویں شریف کی فاتحہ شب برات محرم میں کھانا پکا کر حلوہ روٹی بنا کر کھچرا اور پلاو بنا کر فاتحہ دلانا عرص کرنا مردوں کے تیجھے چالیسوں کرنا اور برسی کرنا یہ سب اچھے کام ہیں جو ان باتوں کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہے لیکن دوستو نماز روزہ حج و زکاة کو چھوڑ کر جو ان امور حسنہ کو فرض اور واجب خیال کرتے ہیں وہ بھی بھول میں ہیں لہٰذا میرے اسلامی بھائیو پانچو وقت کی نماز باجمعات کی پابندی کرنا رمضان کے روزے رکھنا صاحب نصاب پر زکاة نکالنا اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا جھوٹ غیبت چگل خوری ظلم شراب نوشی زناکاری گانے تماشوں سے بچنا یعنی فرائز کی پابندی کرنا اور شریعت نے جس چیز سے روکا ہے اس سے باز رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ نوافل اور مستحبات سے پہلے فرائز کی پابندی ضروری ہے کیونکہ جس کے ذمہ ایک بھی فرض باقی ہے اس کے نفل اور مستحب عامال معلق رہتے ہیں لٹکے ہوئے رہتے ہیں بیچ میں بارگاہ قبولیت میں نہیں پہنچتے ہاں جب تمام فرائز کو عدا کر لے گا تب نفل اور مستحب عامل مقبول بارگاہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائز کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرمائے